جنہ کے ملک پاکستان ایک طرف پاکستان بارٹ پر گولی باری کر رہا ہے تو دوسری طرف وہ بھارت کے ساتھ سمجھوتے بھی کر رہا ہے بارٹ پر تناف کے بیچ پاکستان نے بھارت کے ساتھ ایٹم بم کے ٹکانوں کی لسٹ کیوں شیئر کی آخر پاکستان کے دماغ میں کیا ہے کیا پاکستان کوئی کھیل کھیل رہا ہے دیکھیں یہ رپورٹ نئے سال میں پاکستان میں پرمانو حملے کا خوف دول رہا ہے پاکستان کے حکمرانوں کو ڈر ہے کہ اسے سبق سکھانے کے لیے ہندوستان پھر سے ائر سٹرائک کر سکتا ہے پاو پاو کلو کے ایٹم بم کی گیدل بھب کی دینے والے پاکستان کے شیخ چلی منتری بھی سنناٹے میں ہے امران اور باجوا کی سرکار اس بات سے دہشت میں ہے کہ ان کے آتن کی اٹھوں کو پوری طرح سے نیستنا بودھ کرنے کے لیے موڈی سرکار نیوکلئر حملے کر سکتی ہے کیا پاکستان کو بھارت سے آپریشن خوشاب کا ڈر ہے کیا آپریشن خوشاب سے پاکستان تباہ ہونے والا ہے پاکستان میں آپریشن خوشاب کا اتنا خوف کیوں ہے پاکستان میں مشن خوشاب کی بارودی پہلی کتنی خطرنا میشن خوشاب کے تباہ ہونے کے در سے خوفزدہ نیازی اور باجوہ نے اب نیا پیترہ چلا ہے ہندوستان کے حملے سے بچنے کے لیے برباد پاکستان میں اب بڑی شاتر چال چلی ہے پاکستان کی پوری سازش کو آج ہم آپ کے سامنے بے نخاب کریں گے کیونکہ باجوہ عمران کی جال کے پیچھے آتنکستان بہت خوفنات ایجنڈے کو انجام دینے والا ہے اپنے نقلی مکھوٹے کے پیچھے پاکستان پوری دنیا کے سامنے جس ودونسک پلان کو تیار کر رہا ہے اس کی ایک ایک سچائی آج آپ کے سامنے ہو آج آپ بھی دیکھیں گے کہ کتنے خطرناک منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے نیازی سرکار ہندوستان کے ساتھ پرمانو سمجھوتے کا دکھاوا کیوں کر رہی ہے پاؤ پاؤ کلو ایٹم بم سے نیوکلئر وار کی کیدر بھبکی دینے والے عمران کے پیادے اب کہاں ہیں ہندوستان کے خلاف گزنوی سٹائل میں جہاد چھڑنے کی بندر گھڑکی دینے والے عمران کے پڑبولے منتریوں کو آخر اچانک سامپ کیوں سون گیا ہے پاکستان میں چھوٹی چھوٹی دھمکیوں کے پٹاخے پھوٹنا عام بات ہے لیکن پاکستان یہ بھی جانتا ہے کہ نیوکلئر اٹیک جیسی دھمکی دینا پاکستان کا نام و نشان مٹا دینے کے لیے کافی ہوگا اس لیے بارڈر پر بار بار پیٹھ دکھانے کے بعد پاکستان نے اب سندھی کا داؤں آزمایا ہے بارڈر پر تناؤں کے بیش بھارت اور پاکستان کے بیش ایک نیوکلئر سمجھوتا ہوا ہے دونوں دیشوں نے اپنے اپنے پرمالو ٹھکانوں اور سویدھاؤں کی لسٹ ساجہ کی ہے یہ سمجھوتا پاکستان اور بھارت نے نئی دلی اور اسلام آباد میں ایک ساتھ کیا ہے دونوں دیشوں نے راجنیک چینلوں کے مادھیم سے پرمالو ٹھکانوں اور سویدھاؤں کی لسٹ کو ساجہ کیا ہے ودیش منترالے کے مطابق یہ پرکریا پرمالو اڈو اور سویدھاؤں کے خلاف کسی بھی طرح کے حملے کا نشیت کرتی ہے اسی نیتی کے تحت پاکستان نے بھارت کے ساتھ ایک بار پھر سندھی کی ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ ہر سال ڈپلومیٹک لیول پر یہ سندھی کی جاتی ہے جس کے تحت بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کے پرمالو ٹھکانوں پر اٹیک نہیں کر سکتے پرمالو ٹھکانوں کو لے کر بھارت اور پاکستان کے بیچ یہ سندھی 31 دیزمبر 1988 کو ہوئی تھی اس کے تحت بھارت پاکستان اپنے پرمالو اڈووں کے بارے میں ہر سال ایک جنوری کو ایک دوسرے کو جانکاری دیتے ہیں پہلی بار ایک جنوری 1992 کو دونوں دیشوں کے بیچ پرمالو ٹھکانوں کو لے کر یہ جانکاری ساجہ کی گئی تھی تب سے لے کر اب تک لگاتار تیسوی بار یہ دونوں دیشوں نے جانکاری ساجہ کی ہے پاکستان کا کالا اتحاز گواہ ہے کہ پاکستان کے ہر سمجھوتے کے پیچھے بڑا بارودی پلان ہوتا ہے ہندوستان کے پرہار کے بعد پاکستان جب بھی گھٹنے ٹیکتا ہے تو اس کے دل اور دماغ میں اگلی سازش چل رہی ہوتی ہے اس بار بھی پرمالو سمجھوتے کی آر میں پاکستان بڑا گیم کرنے کی فراغ میں ہے خشاب کے اندر یہ جو پلانٹ ہے 1996 میں اس کو بنایا گیا تھا کمیشن ہوا تھا یہ اور یہاں پر یورینیم کو انریچ کرنے کی فیزیلٹی ہے جس سے کہ یہ لوگ پلوٹونیم اور ٹریٹیم بنا سکتے ہیں جو کی جو ٹیکٹیکل نیوگلر ویپنز ہوتے ہیں ہلکے ہتھیار ویپنز اس کا وار ہیڈ بنانے کے اندر یہ کام آتا ہے پاکستان کے پاس پاو کلو یا ڈیڑھ کلو کے ایٹم بم ہو یا نہ ہو لیکن سمجھوتوں کی آڑ میں پیچھے سے حملے کرنے والے مکار پاکستان کا بڑا سچ دہلانے والا ہے پرمارو سمجھوتوں کی آڑ میں پاکستان ویدونس کی بارودی پٹکتہ لکھ رہا ہے کنگال ملک کا سلطان اپنی عوام کو بھوک کی بھٹھی میں جھوک کر اپنے پرمارو ہتھیاروں کا لگاتار وستار کر رہا ہے اس خطرناک پلان میں پاکستان کی پیٹ پر کس کا ہاتھ یہ بھی آپ کو دکھائیں گے لمبے سمجھے پاکستان بارودی کھیل کھیل رہا ہے لیکن اب پاکستان کو یہ ڈر لگنے لگا ہے کہ ہندوستان اس کے آتنگ کی اڈوں کو کبھی بھی کبھی بھی تباہ کر سکتا ہے یہی نئی پاکستان کے گپت نیوکلئر اڈے بھی بھارت کے ٹارگٹ پر ہیں انہی پرمارو ٹھکانوں میں سے ایک ہے خوشاب ویسے تو پاکستان کے یہ نیوکلئر ٹھکانیں لمبے وقت سے ہیں لیکن اب اسے لے کر پاکستان کا خوفناک چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے پاکستان خوشاب میں چپ کے چپ کے نیوکلئر ویپن بنا رہا ہے جو صرف بھارت کے لیے ہی نہیں پوری دنیا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے پاکستان پرمپراغت ایٹم بموں سے کافی چھوٹے چھوٹے نیوکلئر ویپن بنا رہا ہے یہ منظر آپ کے کلیجے کو دہلانے والا ہو سکتا ہے نیوکلئر اٹاک کے ان تصفیروں کو دیکھ کر آپ کی روح کام سکتی ہے چونکہ آپ کے پاس امن سے بھرا ایک ماسون دل ہے لیکن پاکستانی حکمرانوں کے دلوین صرف اشانتی اور تباہی بیچی ہوئی ہے اپنے ملک کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں کی بھی بربادی اور تباہی ایسی تباہی جسے آنے والی کئی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں دانے دانے کو ترستہ پاکستان یہی تباہی چاہتا ہے پاکستان ٹیکٹیکل نیوکلئر ہتھیار بنا رہا ہے اس خوفناک سازش میں چین پاکستان کی مدد بھی کر رہا ہے پاکستان کے خوشاب اور کراچی میں نیوکلئر پاور پروجیکٹ بنانے میں بھی چین مدد کر رہا ہے ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپنز چھوٹے پرماڑو بم ہوتے ہیں جنہیں چھوٹے علاقوں میں تباہی مچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے چھوٹے پرماڑو بموں سے کسی بھی شہر یا ملٹری بیس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے پاکستان اپنے کچھ چنندہ اڈوں پر یہ نیوکلئر ویپنز بنا رہا ہے عمران کے سب سے پیارے پیادے اور پاکستانی شیخ چلی کے زبان سے اکثر آپ نے پاو پاو کے بم والی باتیں سنی ہوں گی حالانکہ عمران کے جمہورے منتریوں کو ان باتوں کو مزاک موڑا دیا جاتا ہے لیکن اس کے بیچے پاکستان کی بہت ہی سوچی سمجھی سازش ہے یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے پاس اس طرح کے چھوٹے پرماڑو بم پہلے سے ہی ہیں جن سے بڑی تباہی کو انجام دیا جا سکتا ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس پہلے سے ہی ڈیڑھ سو سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہیں پاکستان خوشاب کے اندر ایک پلٹونیم بام تقریباً ہر سال بنا سکتا ہے اگر ان کی ان کی کپیسٹی اچھی ہو ان کی تھرمل پاور اچھی ہو تو یہ تین سے پانچ بھی بنا سکتا ہے تو یہ یہ جو کرٹیکل ہوا تھا چھانوے میں شروع ہوا تھا نائنٹی نینڈی ایٹ میں کرٹیکل ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے ابھی تک بائیس بائیس سال ہو گئے ہیں تو ان کے پاس کم سے کم بائیس پلٹونیم بیسٹ ہلکے ویپن وار ہیڈ ان کے پاس میں ہونے چاہیے ہیں پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کا گپ تڑڈہ اسلام آباد سے خریب دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر خوشاب شہر میں ہے کہنے کو تو خوشاب پاکستان کے سرگودھا زلے کا چھوٹا سا شہر ہے لیکن اسے شہر میں پاکستان کے کٹ پتلی حکمرانوں کی خوفناک سازش کو انجام دیا جا رہا ہے چال بازشوین کی مدد سے پاکستان خوشاب نیوکلئر کامپلکس بنا رہا ہے پاکستان کا یہی وہ نیوکلئر ٹھکانہ ہیں جہاں پاؤ پاؤ کے بم تیار ہوتے ہیں آسمانی کیمرے سے لی گئے خوشاب ایچمی سینٹر کی یہ تصویریں ہیں یہ پاکستان کا پہلا پرمانو ریاکٹر ہے خوشاب ایک جسے پاکستان نے سال انیس سو ستھتر میں بنانا شروع کیا انیس سو ستاسی کے بعد یہاں پرمانو ہتھیار بنائے جانے لگے اس سے چند میٹر کے فاصلے پر دو ہزار دستک پاکستان خوشاب دو اور خوشاب تین کے نام سے دو اور ایٹمی ٹھکانے تیار کر چکا تھا اس کے ٹھیک سامنے پاکستان کا چوتھا پرمانو ریاکٹر خوشاب چار بھی تیار ہو چکا ہے پاکستان کی یہ چاروں ایٹمی ٹھکانے چھوین کی مدد سے تیار کیے گئے انہی پرمانو ریاکٹروں میں اب چھوٹے پرمان ہتھیار تیار کیے جا رہے ہیں نیوکلیر ویپن اگر ایک بار انہوں نے فائر کر دیا تو پھر ان کا انڈیا is free to انڈیا will not go for restricted warfare تو پھر یہ ان کو سریام ہوگا کہ اگلے دن صبح تک پاکستان زمین کے اوپر نہیں رہے گا یہ لوگ بیوکوفی کی طرح کر رہے ہیں کہ صرف اپنی جو ان کی وہاں کی کیونسی ہے اس کو اڈریس کرنے کے لیے یہ خاص کر کے جو ٹیرریسٹ ہیں وہ ان کے اوپر دواب ڈالتی ہیں بھارت اور پاکستان کا ہر نیوکلیر بم قریب پندرہ کلو ٹن کا ہے ایسا ہی ایک بم امریکہ نے ہیروشیما میں گرائے تھا جس کا اثر برسوں تک دیکھنے کو ملا اگر کسی ادھ میں دونوں طرف سے ملا کر سو بم استعمال کر لیا جائیں تو ایک انمان کے مطابق کم سے کم دو کرون لوگ مارے جائیں گے کیا پاکستان اتنی بڑی غستاکی کر سکتا ہے شایت نہیں کیونکہ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے عمران خان یا باجوا کی میش پر کوئی ایٹمی بٹن نہیں ہے پر مارو ہتھیاروں کے استعمال سے پہلے پوری نیتی بنانی پڑتی ہے یوں ہی کوئی ایٹم بم نہیں داکھ سکتا ہے لیکن چھوٹے ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے پاکستان کے خوکمران نے بہت پہلے کہا تھا کہ پاکستان کو بھلے ہی گھاس کھانی پڑے لیکن وہ بم ضرور بنائے گا پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ بہت جلد پاکستانیوں کو گھاس کھانے کے لیے مجبور ہونا پڑ سکتا ہے لیکن تب کیا وہ بم بنانا چھوڑ دے گا پاکستان بھوکوں مر رہا ہے لیکن اپنے گپت اڈوں پر لٹل نیوکلیر بم بنا کر بڑی تباہی کی تیاریاں کر رہا ہے خوشاب کے علامہ پاکستان کے خاتک پر مارو زخیریں نو اڈوں پر ہیں سندھ کی اکوروں میں انڈرگراؤنڈ سٹوریج ڈپو میں پرمانو بمو کا سٹوریج بلوچستان کے خوشدار میں انڈرگراؤنڈ سٹوریج پنجاب براندھ کے فتح گنج میں نیشنل ڈیولپمنٹ کومپلیکس میں وار ہیڈ سٹوریج اور ایس ایس ایم لانچر سینٹر سندھ ستت پانو اکیل میں ریمونٹ ڈپو سے جڑا سٹوریج خیبر پختون خوا کے تار بیلا میں وار ہیڈ کا انڈرگراؤنڈ ڈپو پنجاب براندھ کا سرگوڑھا ڈپو جو سرگوڑھا ایئر بیس کے پاس ہے یہاں ایف سکسٹین کے لیے بمو کا سٹوریج ہے پنجاب کے ہی وہ آرڈنن فیسلیٹی میں وار ہیڈ بنانے کے لیے اور اسیمبلنگ کرنے کے ساتھ ساتھ وکٹن کیندر بھی ہے ایک خفیہ ریپورٹ میں بتایا گیا کہ جگہوں پر پاکستان کے پرمارو ہتھیاروں کا سندرکشن کیا جاتا ہے پاکستان کے حقمران وہ چاہے آشے ہوئے یا پہلے کے اپنے گپت نیوکلئر مشن کو فقر کی بات مانتے ہیں جس طرح سے پاکستان چھوٹے اور ٹیکٹیکل پرمارو بم بنا رہا ہے اسے کسی بھی صورت میں حلقے میں نہیں لیا جا سکتا پاکستان کے اس گپچو بارودی یوجنہ پر بھارت پل پل نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستان کے خوشاب سنٹر میں دن رات چل رہی پرمارو سازش خلاصہ ہو جانے کے بعد پاکستان کے مند میں بہت ڈر سما گیا ہے پاکستان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہندوستان نے جس طرح ایر سٹرائک کر کے اس کے ڈھیر سارے لانچ پیٹ کو تباہ کر دیا اسی طرح پاکستان کے گپ نیوکلئر اڈوں کو بھی برباد کیا جا سکتا ہے تب باجوہ امران کے ڈراغن آکا بھی اسے نہیں بچا پائیں گے پاکستان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ ایک بڑا نیوکلئر ویپن اگر وہ بھارت پر مارے گا تو پورا کا پورا پاکستان سماپت ہو جائے گا اسی لئے اس نے سٹریٹیجکلی چھوٹے چھوٹے نیوکلئر بم بنانے کی کوشش کی جس سے کہ وہ بھارتی فوج کے موومنٹ کو رسٹرکٹ کر سکے بیچ میں روک سکے چھوٹے نیوکلئر ہتھیار بنانے میں پاکستان کی مدد چین کر رہا ہے چین کی یاری اور پاکستان کی مکاری کا نتیجہ بہت بھاری پڑ سکتا ہے پاکستان کی عوام بھوگ سے جنگ لڑ رہی ہے لیکن عمران اور باجوہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے دونوں اپنے آقا چین کے ساتھ مل کر دنیا کو دہلانے کے لئے گپت پرمانو اڈے بنا رہے ہیں عمران خان کو لیٹل نیوکلئر بم بنانے کا دماغ چین سے ملا ہے چین انتراشتی پرمانو سمجھوتوں کے خلاف پاکستان کو نیوکلئر ہتھیار بنانے میں وقائدہ مدد کر رہا ہے اتنا ہی نہیں چین پاکستان کو چشمہ خباب اور کراچی میں نیوکلئر پاور پروجیٹ بنانے میں بھی ضروری سمان مہیا کروا رہا ہے دراصل پاکستان بھارتی سینہ سے پارمپری ید میں ہر بار بات کھانے کے بعد خطرے سے اتنا ڈر گیا ہے کہ اب وہ چھوٹے نیوکلئر ہتھیاروں کا استعمال کرنا چاہتا ہے ان کا استعمال پاکستان آتنگوادی حملوں میں بھی کر سکتا ہے یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخرکار پاکستان کو ٹیکٹیکل نیوکلئر ہتھیار بنانے کی ضرورت کیا پڑ رہی ہے تو اس کا سیدھا جواب ہے کہ پاکستان کو اب پیوکے کے چھنجانے کا ڈر ستانے لگا ہے پاکستان کو ڈر ہے کہ جس طرح کے حالات بورڈر میں بن رہے ہیں پیوکے ہاتھ سے نکل جائے گا اور چین بھی مدد نہیں کر پائے گا پاکستان کے ودونشک پلان کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے چینی ویگیانک پاکستان کو پلوٹینیم پر ادھارت ٹیکٹیکل نیوکلئر ہتھیار بنانے کی تقنیق دے رہے ہیں پاکستان کے پاس پہلے سے ہی چھوٹی دوری تک مار کرنے والی حط نو مسائلیں ہیں انہیں چینی ویشی راکٹ سسٹم کی کامپی کر کے تیار کیا گیا جی ایف سیونٹین لڑاکوں ویمان اور حط نو مسائلوں کے دم پر پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر بھارت سے ٹکر لینے کی غلط فہمی پال رکھی ہے لیکن بھارت کے راپیل کے آگے چین اور پاکستان کی ہتھیار کہیں بھی نہیں ٹھیرتے سیدھی جنگ میں ڈائریکٹ ہار کو دیکھ کر پاکستان اپنے گپت کارکرم چلاتا ہے پاکستان کا سیکریٹ اڈڈا خوشاب اس کی سب سے بڑی مثال ہے خوشاب کے اندر تین ریاکٹر پہلے تھے اور ابھی ایک چوتھا ریاکٹر ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے اس کا جو کنکریٹ کا حصہ ہے وہ پورا ہو چکا ہے چوتھے ریاکٹر کا اور یہ چائنہ کی اسیسٹن سے بنایا جا رہا ہے تو یہ اس کے اندر اس سے ان کو اور بھی ان کو زیادہ فیسلیٹی مل جائے گی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر بھارتیہ سینا پاکستان نے کسی علاقے میں گھنج جاتی ہے تو پاکستانی سینا اور وہاں آتنگوادی بھارتیہ فوش پر ٹیکٹیکل نیوکلئر ہتھیار سے حملہ کر سکتے ہیں پاکستان کے بارودی مشن خوشاب کو اگر تحس نحس نہیں کیا گیا تو پاکستان کو ہی سب سے زیادہ گھاٹا ہوگا اپنی ہی زمین پر آئیٹم بموں کے آتم گھاتی پرہار کرنے سے پاکستانی عوام کو زبردست نقصان ہوگا لیکن باجوہ اور عمران کو اپنی عوام کی فکر کہاں پر ہے پاکستانی حکمران تو عوام کو روٹی دینے کے بجائے چھین کے ساتھ مل کر کچھ اور ہی سازشوں کو انجام دے رہے جنہ کے جاہل وارث تو ہندوستان سے سیدھی جنگ سے بچنے کے لیے اپنے گپت پرمانو ٹھکانوں کے اندر تباہی کی کھچڑی پکانے میں جھٹے ہیں